گیارو ایمام کا جو پیریڈ ہے وہ متوکل کا پیریڈ ہے جو ظالم ترین بنی عباس کا حکمران ظالم ترین حکمران کہ جس کے بارے میں میرے مولا کے خدمے میں اس کا ظالم کا ذکر بھی ہے ظالم ترین کے جس نے چنچن کے شیعانِ حیدرِ قرار کو مارا ہے ایسے سارے بنی عمیہ بنی عباس کے حکمران ظالم تھے یہ بہت اور ظالم تھا گیارو ایمام کی زندگی صرف اٹھائیس سال کی ٹوئنٹی ایٹھ یہ سب زندہ کیوں رہے موتمت بللہ کا زمانہ ہے متوکل کے بعد ان یہ بنی عباس کے حکمرانوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ان کے سامنے تھی کہ اللہ کے رسول نے اشارت فرمائے تھا کہ میرے بار میرے بارہ جانشین ہوں گے اور خریش میں سے ہوں گے اور ایک ایک کا نام بتایا تھا کہ جو میرے بارہ سکسے سر سے وہ خریش سے ہوں گے اور یہ یہ ان کے نام مولا سے لیکن زمانے کے امام آخر کے بارے میں کہا کہ اس کا نام بھی میرا ہوگا ان کی کنیت بھی میری ہوگا اسی لئے زمانے کے امام کا نام بھی محمد ہے اور کنیت بھی عب الخاسم ہے یہ اچھا عب الخاسم میں ایک بات اور یہاں روک کے بول دوں سبات پڑھے محمد وعالے محمد ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے نام کو محمد رکھا ہے تو وہ اپنی کنیت عب الخاسم نہیں رکھ سکتا سختی سے منع کیا گیا صرف یہ اللہ کے رسول کی مخصوصی ہے خصوصیت صرف اللہ کے رسول یہ ہے یا امام علی کو دی گئی میرے مولا کو دی گئی محمد حنفیہ سے آپ کی کنیت عب الخاسم ہوئی تھی صرف مولا اور اللہ کے رسول کی کنیت ہے گیارو امام کہ کنیت عب الخاسم نہیں ہے ہاں کنیت عب الخاسم ہے اور نام بھی ہوئی اس لئے کہ اللہ کے رسول کا شاد ہے جو میرا آخری ہوگا اس کا نام بھی میرا ہوگا اس کی کنیت بھی میری ہو اور تیسری چیز یہ کہی تھی کہ اس کی جو شادی ہوگی ہے وہ میں اپنی لحظ میں بولا رائل فیملی میں ہوگی ہے تو یہ ظالمین بنی عباد سمجھ رہے تھے ان کا قرنان رائل فیملی کا ہے اس لئے کہ حکمران تھے تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا تھا کہ گیارہ یہ گیاروہ ہیں امام حسن احسکری اس لئے کہ آپ کی ولاد ہے تو بدینے میں جب دسویں امام کو متوکر نے ایریس کیا اور موو ہوئے تو آپ پوری فیملی کے ساتھ موو ہوئے تھے انشاءاللہ آٹھ کی جو میں فیل پڑھوں گا اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا پوری فیملی کے ساتھ موو ہوئے تھے سامرہ تو دسویں امام کو بھی قید رکھا گیاروہ امام کو گیاروہ امام آرموس پوری زندگی سامرہ پہنچنے کے بعد قید میں تھے آج جو سامرے میں میرے مولا کا روزہ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے بار بار جانا نصیب کرے وہ جو روزہ اس میں زریعہ مبارک وہی امام کا گھر تھا دسویں امام کا گھر تھا گھر کے اندر ہی آپ کو دفن کیا گیا اور گیاروہ امام کو بھی گھر کے اندر ہی دفن کیا گیا اپنے بابا کے پاس تیسری چیز وہ جو سردہ بے مخدس ہے وہ جو بیسمنٹ ہے انشاءاللہ پرسن جو میں محفل پڑھوں گا اس میں کچھ باتیں بتاؤں گا سردہ بے مخدس کے یہ ایسی جگہ ہے کہ بڑی دعائیں خبول میرے امام کا آخری مرتبہ وہی پہ زمانے کے امام کو دیکھا گیا تھا وہ دسویں امام کے گھر کا وہ بیسمنٹ ہے پرانے زمانے میں ائر کنڈیشن سسٹم نہیں تھا تو سمر میں کیا ہوتا تھا لوگ جو گھر میں رہتے تھے وہ لوگ بیسمنٹ میں چلے آتے اسی لئے چلے آتے کہ بیسمنٹ میں جانے سے تھوڑی تھنڈک محسوس ہوتی اوپر گرمی بہت ہے ائر کنڈیشن سسٹم نہیں ہونے کی وجہ سے تو بارہ میں ایک ہلکا سا سکیچ کھینچا کہ آپ کی زندگی جو ہے صرف اٹھائیس سال ظاہری طور پہ لیکن اس اٹھائیس سال میں بابا کے ساتھ گزاری بابا کے ساتھ گزارنے کے بعد ففٹی فور میں دسویں امام کی شہدت ہے اور سکسٹی میں گیارے امام کی شہدت ہے چھ سال آپ کی حکومت رہی ظاہری طور پہ امامت رہی او نہ تو امام پیدا امام ہوتا ہی ہمارا خیدہ ہے امام دنیا میں آگے امام نہیں بنتا بلکہ دنیا آتا تو امام بن کیا تھا چھ سال میں شیعت کو اتنا مضبوط کر دیا کہ گیارے امام جانتے ہیں کہ میرے بعد غیبت سغرہ کا آگاز ہو جائے گا میرا بیٹا خائم جو ہے وہ بہت چھوٹا ہو گا ففٹی فائیو ہجری پندرہ شابان کو زمانے کے امام کی ولادہ تھے تو آپ صرف پانچ سال اپنے بابا کے ساتھ رہے ہیں فائیو ویئرز بس تو جانتے تھے مولا گیارے امام کے میرا بیٹا صرف پانچ سال کا ہے لیکن پانچ سال کا ہے تو امام امام ہے تو امام نے شیعت کو اتنا مضبوط کیا اتنا درس دیا اتنا بتایا لوگوں کو ہر وضع سے کتابیں جمع کروا دیں اس لئے کہ غیبت کا زمانہ شروع ہو گا شیعت ادھر سے ادھر نہ ہو تفسیر خمی جو ہے یہ گیارے امام کے زمانے میں لکھی گئی تھے اور امام نے اس کو پڑا تھا تو جو امام کی نگاہ سے گل سی وہ بہترین تفسیر قرآنوں میں جیسا آج کا زمانے میں تفسیر ہے نمونا بہت اچھی تفسیر ہے بہت اچھی تفسیر ہے یہ ریولیشن کے بعد لکھی گئی تفسیر ہے کئی لوگوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہمارے مرحوم زیشان ادھر جوادی صاحب نے بھی لکھی سب سے زیادہ مشہور مقبول احمد صاحب فربان علی صاحب کے بہت پرانی ہیں وہ سو سال کے اوپر کی لیکن لیٹرز تفسیر میں تفسیر نمونا بہت اچھی جو ایٹیز میں لکھی گئی اور نائنٹیز میں مرحوم ہمارے زیشان ادھر جوادی صاحب نے بہت اچھی تفسیر لکھی اور امام کے زمانے میں تفسیر خمی تھی گیارو امام کے زمانے میں جو امام کی نگاہ سے گل سی ویری ویری آثنٹک بہت آثنٹک لیکن اب اس کی تفسیر زیادہ آپ کو نہیں ملی گا اس کا ٹرانسلیشن بھی نہیں ہوا سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لئے مشکل ہے اس لئے کہ عربی میں اس کا قردو میں پورا مکمل ترجمہ نہیں ہوا بارال میں ایک ہلکا سا سکیچ کھانسل آتا کہ امام کے بارے میں اس لئے کہ ہماری کمیونٹی میں ہم کو پتا چلنا چاہیے کہ جس امام کے آج شبہ شہدت اس امام کے بارے میں بھی تو معلوم ہو کہ وہ امام نے زندگی کس سے گزاری ہے